پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں حسد اللہ خانوں سندھ لوکل گورنمنٹ ایٹ کے خلاف سندھ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسلسل سراپا احتجاج ہیں جماعت اسلامی کا دھرنا سترہ دن سے جاری ہے آج شارع فیصل پر ان کی ایک بڑی ریلی ہے ایک جلسہ ہو رہا ہے گزشتہ روز پی ٹی آئی جی ڈی اے اور ایمکیم نے مل کر ایک بڑا مظاہرہ کیا اور اس نے تینوں جماعتوں کے جو بڑے رہنما ہیں انہوں نے خطاب کیا علی زیدی صاحب کی طرف سے ستائیس فروری کو ایک لانگ مارچ کرنے کا جو گھوٹکی سے کراچی تک نکالا جائے گا ایک ریلی یا لانگ مارچ یا مارچ یا احتجاج اس کا اعلان بھی کیا گیا دیکن دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے سعید غری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کیلئے حکومت اور اس کے تحادی یہ سب کچھ کر رہے ہیں مرتضہ آپ کہتے ہیں کہ جتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں اتنے اختیارات تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی جتنے اختیارات اس مل میں دے دیے گئے ہیں یہ محض حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے احتجاج براہ احتجاج کیا جا رہا ہے اصل صورتحال کیا ہے یہ تمام جو بڑی سعید جماعتیں ہیں سندھ میں جو سعید کرتی ہیں یہ عدالت کے پاس بھی چلی گئی ہیں نوٹسز جاری ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ جو احتجاج ہے اس کا کوئی حل نکل نہیں پا رہا یا اس کا سمر نہیں مل پا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ اسیملی کے بعد جماعت سامین نے دھرنا دے رکھا ہے اس سلسلے میں پیپرز پارٹی کے ساتھ کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا نتیجہ کیوں نہیں نکلا تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ رہان حاشمی صاحب موجود ہیں رہان حاشمی صاحب خوش آمدید شیلہ رزا صاحب مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپرز پارٹی کے رانوما ہے اور آفتاب جھنگیر مجھے جوائن کریں گے پاکستان طریقہ انصاف سے حافظ نیمو رحمان صاحب اگرچہ وہ بیزی ہیں اپنے جلسے اپنی ریلی میں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف پروگرام میں ضرور شامل ہو جائے رہان حاشمی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے بنیادی اعتراض اٹھایا ہے سندھ حکومت نے آپ کے احتجاج کی حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اصل جو مسئلہ ہے جو اصل مسائل ہے پاکستان کے اور چونکہ آپ اتحادی حکومت کے تو اس سے توجہ ہٹانے کیلئے احتجاج کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے سعید غنی صاحب نے کل کہا کیا تھا یہ سن لیجئے بدقسمتی سے جو جماعتیں لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے احتجاج کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک جماعت نے گیس کے بوران پہ بجلی کے بوران پہ یوریا کے بوران پہ گندم کے بوران پہ الین جی کے کرائسس پہ کوئی ایک لفظ ان کے مو سے نہیں نکلا صرف قوم کی توجہ اٹھانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے یا تماشے لگا رہے ہیں ہم پورے شہر میں مختلف مقامات پر عوامی ایشوز پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر گیس کی قلت پر بجلی مہنگی ہونے پر گندم مہنگی ہونے پر خاد نہ ملنے پر ہم احتجاج کریں گے اگر کسی موقع پر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی گورنر ہاؤس کے سامنے جا کے بہت بڑا تاریخی قسم کا احتجاج کریں گے ریان آشمی صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تماشا لگا رہے ہیں اس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے تماشا لگا رہے ہیں آپ اصل جو ایشوز ہیں یوریا کا ایشو ہے خاد کم کے مسائل ہیں گیس کے ایشوز ہیلنگی کے ایشو ہیں اس پر آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں پہلے مختصر سی دو میں بات کرلوں یہ تو لگ رہا ہے تماشا برائے تماشا تو یعنی کہ سندھ حکومت لگانا کی کوشش کر رہی ہے اور جہاں تک گیس کا ایشو ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ روائلٹی لینا چھوڑ دیں سندھ کے پیسے جو این ایف سی میں آپ گیس کی مد میں لے لیتے ہیں روائلٹی لینا کم کر دیں گیس سارفین کو مہیا ہونا شروع جائے گی آپ روائلٹی بھی لیں اور تقاضی یہ کریں کہ گیس بھی آپ کو پوری ملے تو بھائی کچھ نہ کچھ تو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا پڑے گا جہاں تک دیگر امور کی بات ہے تو اس میں بھی وہ فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کردار تھا آپ کی نگلیجنس کی ویسے یہ مسائل دیکھنے پڑے ہیں کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ جو اصل ایشو ہے جو ایمکیوم کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہے دوہزار تیرہ میں جب یہ قانون نافذ العمل ہوا تو ایمکیوم ہی تھی کہ ایمکیوم باہر آ کر کھڑی ہوئے اسمبلی کے ایمکیوم نے احتجاج کیا وک آؤٹ کیا بھرپور طریقے سے احتجاج کیا مگر بہرحال جیسے تیسے قانون منظور کر لیا گیا دوہزار تیرہ کے بعد سے لے کر جب دوہزار سولہ میں میئر کراچی نے چار سمالا میئر کراچی وہ ہیمرنگ کرتے رہے کہ بے اختیار میئر فنڈز کی ادم دستیابی پروینشل فائننس کمیشن کے پیسے عربوں روپے جو واجب الادہ ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر ابھی بھی وہ ناملنا تحال جو کراچی کے لوگ پیسہ دیتے ہیں جو کراچی کے لوگ ٹیکسس دیتے ہیں یہ وہ تمام امور ہیں آج شکر ہے تمام پولٹیکل پارٹیز جو سندھ کی عمومی طور پر ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہیں اور وہی بیانیا جو ایمکیم پچھلے کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہے کہ اداروں کے اختیارات بلدیاتی اداروں کے اختیارات بلدیات کو ملنے چاہیے پروینشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ ہوا نہیں کیا آپ نے پرویجنل بنیادوں پر چلا رہے جو کراچی کا اور سندھ کا پیسہ ہے وہ آپ ادھر ادھر لگا رہے کراچی کا پیسہ کراچی کو کیوں نہیں دے رہے پرویجنل بنیادوں کو کیوں لگا رہے جو بلدیاتی کام ہے دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں آپ کہ جو یہ کہے کہ اس کے میگا سی ٹیم کے اندر کچھرا اٹھانے کے نظام ہو مارشل پلان ہو بلڈنگ کنٹرول ہو وارٹر اینڈ سیوریج ہو یہ نظام بلدیاتی نظام ہے وہ کوئی ایک ملکی مثال بتائیں آپ جہاں پر چیف منسٹر دیکھ رہا ہو اور چیف منسٹر کا کو چیئرمن یعنی کا اسسٹنٹ بنا دیا ہو کوارڈینیٹر بنا دیا ہو میئر کو بھائی آٹونومس باڈی رکھیں نا اس کو آپ بلدیاتی امور ہیں وہ بلدیات کے سپورٹ کریں یا تو مثال بتائیں انیلیسس کر لیں آپ کومن ویلت کا سب سے بدترین نظام جو کسی شہر میں ہے وہ بدقسمتی سے سندھ کے شہر کراچی میں ہے اور کراچی میں وہ ایسا شہر جو کہ ریونیو کا ہب ہے اکنومی کا انجن ہے وہاں پر آپ نے استحصال کیاوا ہے آپ دنیا کے دیگر ممالے میں تو لوکل پولیسنگ بھی ایک نظام کے تحت ہوتی ہے آپ ایک اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ دو ہزار اکیس کا نظام دو ہزار تیرہ سے ہم نے بہت بہتر رکھا تو یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں پھر آپ نے خراب کر کے کیوں رکھا تھا دو ہزار تیرہ میں آپ کی انٹینشن تھی کہ جو نمائندے آئے ہیں ان کو اتنا ملائن کر دیں لوگوں کے سامنے بدلما کر دیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بلدیات کے نام پر سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں دوسری چیز یہ ایک اور دیکھیں ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بلدیاتی انتقابات سپریم کورٹ نے کروائے یا ڈکٹیٹرز کراتے رہے تو جمہوری چیمپئنز کہاں گئے یعنی کہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو جمہوریت کی نرسری ہے تھرڈ تیر آف گورنمنٹ کے انتخابات نہیں کراتا روٹ لیول ڈیموکریسی دینے سے آ رہی ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو کہ نہیں کروانا چاہتا اس کے ساتھ ایک اور چیز گوش گزار کر دوں پاکستان کے قیام سے دیکھر اب تک جو زیادہ تر ٹینئور گزرا ہے وہ ایڈمسٹریٹیو دور کا گزرا ہے وہ جو تسلسل ہونا چاہیے تھا تھرڈ تیر آف گورنمنٹ کے حکمرانی کا وہ آج تک قائم نہیں ہو سکا ہے آج دیکھیں قانون کیا کہتا ہے تین مہینے کے انتخابات کی ٹائم فریم دے دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن آف فاکستان یہ کہتا ہے آج تین مہینے کہا ڈیرھ سال دو سال ہونے والے ہیں لیکن آپ نے وہ نظام کے نام پر دوہزار اکیس کا نظام بہتر ہے دوہزار تیرہ سے تو تیرہ میں کیوں کیا تھا آپ نے ایسا اور اگر اس کو بہتر کہتے ہیں آپ تو دنیا کا کوئی ایک ملکی مثال بتا ہے کہ جہاں پر اسسٹن بنا کر رکھ دیا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیوں کا میر میں کہہ رہا ہوں پورے سندھ کی بات کریں آپ یہ ایسا لگڑا لولا مفلوج نظام کہ سلک بنا رہا ہے کوئی اور پانی پھیلا رہا ہے کوئی اور پانی کی وجہ ایسا سلک وہ برباد ہو رہی ہے گالیاں سن رہا ہے کوئی اور انکروشمنٹ ہٹانے کی ذمہ داری اگر انٹی انکروشمنٹ دیپارٹمنٹ کی ہے تو کینسی کا دیپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے پھر کینسیز کیا کر رہی ہیں ملٹیپل ایجنسیز ہیں ایک شہر کا اختیار ایک کے پاس ہونا چاہیے چار چار جگہوں پر اختیار باندھی آپ نے مرتضی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اختیارات بڑھا دیا اب وہ ایک ایک شعبے کا نام لے کر کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ بلدیاتی نمائندوں کو پاس اختیار ہوگا کہ وہ ایس ایچوں سے بھی سوال کر سکتا ہے جا کر کہ جی کرائم ریٹ کیوں بڑھا ہے تو ہم نے تو اختیارات بڑھا دیا یہ مرتضی آپ صاحب نے کل کیا کہتا ہے یہ سن لیجئے یہ اتجار کچھ چیز پر کرنے جارہے ہیں جس قانون کے تحت اب کی ایم سی کا میر سولیڈ بیس کا سربراہ ہوگا وہ کراچی وارٹن سیویڈ بورٹ کا چیئرمن ہوگا ایم مول پروپرٹی پر ٹیکس آپ سے نکومت نہیں لے گی وہ بلدیاتی ادارے نہیں لے گی ہیلتھ ہو تعلیم ہو لائن آرڈ پولیسنگ ہو اس کے اندر آپ کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیار ہوگا وہ سوال پوچھ پہیں گی ایس ایچوں سے کہ بھئی آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں کیوں سٹیٹ پرائن بڑھا ہے شہر کے اندر تو یہ تو ایک ایسا بیلنس خانون سے نکومت لے کر آئی ہے اس کا ماضی میں لوگ خواب دیکھتے تھے ماضی میں تو اس کا خواب دیکھتے تھے آفتاب جنگری صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروپرٹی ٹیکس لوکل بورڈیز کے پاس ہوگا اس کے علاوہ جو آپ بلدیاتی نمائندے سوال پوچھ سکیں گے اختیارات بڑھا دیا ہیں پھر وہ کم سی کا سبرہ جو ہے وہی سولیڈ ویس مینجمنٹ کا سبرہ ہوگا تو کیا اتراز رہ گیا آفتاب صاحب میرے سیمپل سا ایک آنسر ہے کہ اس وقت جو جماعتیں پارلیمنٹ ان اسیمبلی کے اندر موجود ہیں وہ جو جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں تی آئیو تاجر اورگنائیزیشنز ہیں تنظیمیں ہیں اس سب ہی اس بات کی مخالفت کر رہی ہیں ایک جماعت جو ہے سیاسی مذہبی جماعت جماعت اسلامی تو درنے پہ یارہ دن سے درنے پہ بیٹھی ہے وہ اس سب جماعتیں اب جیسے جماعت اسلامی کا لے لیں تو میر انترہ سبتہ رہے ناظیم احمد اللہ صاحب رہے پھر اہمچیون ہے ان کے میر رہے فاروق ستار رہے مصطفیٰ کمال رہے فرسیم اختر صاحب رہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کیا آلیڈی سٹیک ہولڈر ہیں ان چیزوں کے پھر اہمچ پی ٹی آئی ہے کرائچی کی سندھ کی بڑی طرح پارٹی ہے جب سب ایک جس کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ کیا بے وکوف ہیں آپ نے جا کر ناصر شیخ صاحب نے ناصر صاحب نے جو ہے جا کر جماعت اسلامی کے دھرنے میں ان سے باتشیت بھی کی اور وہ انہوں نے اس کو اگری نہیں کیا اگر اتنے ہی اچھا ہے تو کیوں نہیں یہ جماعتیں ایکسپ کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپس میں بیٹھ کر ایسا قانون لانا چاہیے کہ جو اس شہر کے لیے کیونکہ اور اس صوبے کے لیے بہت بہتر ہے خاص طور پر شہر کے لیے بہتر ہونا چاہیے یہ وہ شہر ہے جو 95 فیصد ریونیو سندھ کو دیتا ہے 65 فیصد ریونیو صوبے کو دیتا ہے وفاق کو دیتا ہے اس کے باوجود اس کی محرومیاں جو ہیں آپ کے سامنے کراچی کے حالات آپ کے سامنے یہ ان کی تیسری دائی ہے جو حکومت کر رہے ہیں تیسری دفن لگتاس اس کے باوجود آپ صورتحال کراچی کی دیکھ رہے ہیں کوئی نظام بہتر نہیں ہے یہ کیا ہوا لوگ جو ہیں آپ دیکھیں جی یہ کام جو ہے بلدیات کا کام ہے لیکن میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں ابھی بھی حلقے میں ہوں اور اس حلقے میں لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کی کتنے افسوس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر کو بھیجا کسی اور کام کے لئے تھا اس سے ڈیمانڈ کسی اور کام کی ہو رہی ہے یہ ساری صورتحال ہے بلدیاتی نظام ایک اچھا نظام ہو جس پر سب کا اتفاق ہو وہ آئے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ یہ ملک کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہب جو ہے اکنومک ہب جو ہے وہ شہر کراچی ہے سن کا کیپٹل ہے اگر سے کراچی کا ترقی کرے گا کراچی بہتر ہوگا سن بہتر ہوگا پاکستان بہتر ہوگا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سیاسی اختلاع ضرور ہونا چاہیے لیکن آرگیومنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر پیپس پارٹی کے آرگیومنٹس اچھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام مچھتے ہیں تو قائل کر لیں وہ اس میں کیا ہے کوئی بے وقوف تو لوگ نہیں ہیں نا سارے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ بیعث کر لیں پارلیمنٹ سے باہر بھی آپ کوئی کانفرنس بلالیں لوگوں کا اعتماد میں لے لیں انہیں بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا چاہدہ یہ کنزین لوگ ہیں یا ان کے پاس اتنی خل نہیں ہے سوچ بوجھ نہیں ہے ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آرہی تو سمجھا دیں اس کو پھر کسی طرح سے لیکن اس معاملے کو لے کر حل کریں شہلہ صاحبہ آخر کسی طرح سے تو اس کو حل کرنا پڑے گا کہ سترہ روز سے ایک احتجاج جاری ہے اب اس کا تو یہ تو حل نہیں ہے کہ جواب میں آپ گورنر ہاؤس کے باہر جا کر احتجاج کرنے کے لئے بیٹھ جائیں جیسا کہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا تمام ہی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہیں دیکھیں جی میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ بے وقوف ہیں جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری چیزوں کو لوگ سمجھ نہیں رہے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بے وقوف ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آ رہا انہیں بہت زیادہ سمجھ آ رہا ہے یہ ہوشیار نہیں ڈیر ہوشیار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب بھی مشرف کے قانون جو تھا اس میں جو ہے وہ نازم بنے تھے اور مصطفیٰ کمال بھی اور اس سے پہلے متحدہ بھی تو یہ جو مشرف کا قانون تھا یہ تو ہم آنے نہیں دیں گے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے جو دیگر ٹیکسز بھی پہلے ہوتے تھے اب ان سے زیادہ ٹیکسز کے ساتھ پروپرٹی ٹیکس نہ صرف آپ جمع کریں گے پہلے پروپرٹی ٹیکس ان گورنمنٹ جمع کرتی تھی اور اس کے بعد آپ کو دیتی تھی آپ خود اسے جمع کریں گے خود اس کو خرچ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ آج کا پرویگرام ہونا چاہیے تھا کہ رات کو 148 روپے پیٹرل ہو گیا ہمارا یہ پرویگرام ہونا چاہیے تھا کہ 150 اشیاء کی قیمت میں اضافہ کر دیا جی ڈی ای بھی ہے ادھر پی ٹی آئی نے تو کیا ایم کیو ایم بھی ہے اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ آپ ٹی وی کھولیں تو لوگ پریشان ہیں ہمیں تو اس پہ پرویگرام کرنا چاہیے تھا کہ جناب مارچس کی دبیہ سے لے کے بچوں کا دودھ ہم روزانہ اسی پہ پرویگرام کر رہے ہیں لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس پہ بھی پرویگرام کیا جائے کیونکہ کل بھی سیاسی جماعتیں کراچی میں احتجاج میں تھی اور آج بھی شارعہ فیصل بند ہے احتجاج ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس پہ پرویگرام کر رہے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کو آسد آپ کی بات سہیہ آپ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن ان سیاسی جماعتوں کو تو آج مو چھپا لینا چاہیے تھا کراچی میں کیونکہ جب بھی بجلی قیمت بڑی کراچی کی الگ سے ایک روپے پچھتر پیسے دوسری دفعہ پھر ایک روپے سات پیسے یہ مو میں الفی لے کے بیٹھ گئی یا ان کے مو میں ستتو تھا جب سب سے زیادہ گیس پروڈیوز سندھ کر رہا ہے اور جواب دے مجھے یہ دونوں کے ان کے ہاں گیس آ رہی ہے یا نہیں یہ کیوں نہیں مو سے نکالتے کہ سندھ کو اس کا حصہ دو اوپر سے وہ حماد حضر کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی کی گیس تو یہ نکتہ بھی رہا نحشمی صاحب نے اٹھایا پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رویلیٹی لے رہے ہیں اپنے این ایف سی وارڈ میں آپ کو شیئر مل رہا ہے اس کا جو آپ میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں آپ نے انٹرپٹڈ ان کی بات سنی ہے یہ دونوں مجھے بتا دیں ایٹی ایٹی تری پوائنٹ سیون بلین کا خسارہ تھا جب بجٹ آیا ہے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کبھی انہیں این ایف سی سے بلکل وہ شیئر ملائے جو سندھ کو ملنا چاہیے یہ جواب دے دیں مجھے سولہ مئی بیس مئی دو ہزار سولہ میں این ایف سی ڈیو تھا پی ایم ایل این نہیں کر سکی انہوں نے بڑی باتیں کی پی ٹی آئی نے لیکن اس وقت بھی ایم کی ایم پی ایم کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ سندھ کا حصہ کم ہے یہ پی ایم ایل این کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے اور میں گواہی دیتی ہوں یہ میرے پاس دو ہزار تیرہ سے لے کے سارے بجٹ رکھے ہوئے یہ دنیا اور یہ دو کتابے اور میں ایک ایک فگر بتا سکتی ہوں اور سندھ میں جو ہے وہ ہر کورٹر کا حساب بھی ہوتا ہے کہ ہم جو تھے وہ کے فور کے لیے بلینز میں پیسے رکھتے تھے اور نواز شریف ملین میں رکھتے تھے پھر انہوں نے جو ہمیں بی آر ٹی دیا وہ انتہائی کم پیسو کا تھا پھر انہوں نے سندھ کو جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے آن بورڈ نے لیا آپ دیکھیں یہ گواہی دیں گا ریحان میرا بھائی کہ ڈسٹرک سینٹرل میں اتنا پانی اس لیے جمع ہوتا ہے کہ سندھ کے انجینئرز آن بورڈ نہیں لیے گئے اس میں خرابیاں ہیں بی آر ٹی میں اور ابھی اس کو ٹھیک نہیں کیا اور افتتہ بھی ہوا اور وہ چلنے بھی لگی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کراچی کے چیمپئن کبھی نہیں بولے آج جو ہے جماعت اسلامی ابھی ہیں نہیں اور میری ٹریننگ کے خلاف ہے یہ پولٹیکل لیکن میں یہ تقریر سن رہی تھی تو اس میں نیمور رحمان کہہ رہے تھے کہ کراچی کی آبادی ساڑھے تین کروڑ تو بھائی سترہ نویمبر کو آپ نے وہاں پہ اتنے سارے قانون پاس کر دیئے جس میں سینسز بھی جو ہے اپروف ہو گئے کہاں تھی متحدہ ساتو پی ایوی تھی کہاں تھی جماعت اسلامی کہاں تھی پی ٹی آئی کے لوگ جب جو ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ سینسز صحیح نہیں ہے سن کو اچھا اور ایک بات اور ایک بات ایک بات ایک بات بھائی جماعت اسلامی کس مو سے اتراز کر رہی ہے جب وہ حکومت کا حصہ تھے پی ٹی آئی میں کے پی میں تو اس وقت ہر وقت نازم اور وہاں کے کانسلر احتجاج کرتے تھے پھر یہ انہوں نے احتجاج پنجاب میں بھئی دیکھیں ایم کیو ایم تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے نا اس وقت ان کے وزیر فیڈرل گورنمنٹ میں یہ پنجاب کے قانون پہ کیوں نہیں اتراز کرتے یہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وقت سے پہلے ختم ہوا ان سب کے مو پہ جو ہے نا ٹیپ لگا رہا صرف سن نے اپنا لوکل گورنمنٹ کی ڈیوریشن پوری کی وہاں پہ جو اے سی ہے اس کا اختیار ہوگا کہ بجٹ الوکیشن کو وہ متعین کرے اور مونیٹرنگ کرے یہاں پہ کوئی ایسی ڈی ایسی ان پہ نہیں ہے یہاں پہ تو وارٹر بورٹ کا اپنا قانون ہے اپنا قانون اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ میئر کو چیئر پرسن بنایا ہے سالیڈ ویسٹ انہوں نے پہلے ڈی ایم سیز نے ریزولوشن جمع کی جب تک ڈی ایم سیز ریزولوشن نہ جمع کریں سندھ حکومت سالیڈ ویسٹ انوالز نہیں کر سکتی اور ریحان کو تو میرے بھائی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے لوگ سینٹرل میں ان کے اپنے تو جب انہوں نے پھر ہم نے سالیڈ ویسٹ لگائی اب سالیڈ ویسٹ کے بھی چیئر پرسن جو ہیں چلیں یہ جو آپ نے سوال اٹھایا آپ نے کہا کہ ان کو ہوں گے میر صاحب ہوں گے لیکن یہ خوش ہی نہیں ہے ادھار حقیقت قانون کالا نہیں ہے ان لوگ کے دل کالے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا کوئی اب یہاں پہ دلین دن نہیں بچا ہے چلیے آپ نے جو سوال اٹھایا کہ ان لوگوں کو اس بل پر اعتراض کیا ہے اس قانون پر اعتراض کیا ہے تو ریحان عاشمی صاحب ذرا اعتراض بتا دیجئے گا دو تین بڑے بڑے موٹے موٹے تاکہ شیلہ صاحبہ اس کا جواب دے سکیں اور کلیریٹی کے ساتھ ایک بات ہمارے سامنے آسکیں ایک چھوٹا سا میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کے پاس ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں ریحان عاشمی صاحب ذرا دو تین بڑے بڑے اعتراض اس بل پر بتا دیں تاکہ شیلہ صاحبہ اس کا جواب دے سکیں اور ہمارے سامنے ایک کلیریٹی کے ساتھ آسکیں کہ آپ کے اعتراضات ہیں کیا اور اس کے جوابات کیا ہیں دیکھیں میں دو تین چیزیں مختصر سی بات کروں ابھی میری بہن نے کہا نواز شریف صاحب کے دور میں جو ایمکیم کی ریکویسٹ کے اوپر یہاں پر کچھ پروجیکٹ شروع ہوئے تھے اور اس میں کچھ مسائل آتے رہے میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ دپارٹمنٹس کے اندر درمیان میں جو کوڈینیشن ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے جس کے ویسے مسائل بھی آئے اس میں گرین لائن جو کہ ایس آئی ڈی سی ایل فیڈل گورنمنٹ کے ثرو کر رہی تھی لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چلے فیڈل گورنمنٹ نے کوئی میگا پروجیکٹ شروع تو کیا بھلے سے اس میں مسائل آئے یہ مسائل بیروکریٹک جو ایڈمسٹریٹیو ایشوز ہیں وہ تھے اس کو ریزولف ہونا چاہیی تھا نہیں ہوئے دوسری بات یہ کہ اگر ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں کوڈینیشن نہیں ہے تو کون سی سیاسی خیادتوں میں کون سی کوڈینیشن ہے آپ عوام کے جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کے لیے سیاسی لیڈرشپ تو آپس میں کوڈینیشن ورکنگ ریلیشنشپ ڈیولپ کر سکتی ہے نا اگر بیروکریٹسی نہیں کر رہی بیروکریٹسی اسی بنیاد کا تو فائدہ اٹھائی گی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈپارٹمنٹس میں آپس میں کوڈینیشن نہیں ہے جس کے اسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم سوال کو اس طرح پچھ کر سکتے ہیں ابھی میری بہن نے کہا کہ مشرف کا قانون نہیں آنے دیں گے تو سوال تو یہ کیا جانا چاہیے کہ کیوں نہیں آنے دیں گے دوسرا سوال اگر آپ نے دوہزار تیرہ کے قانون سے بہتر کر دیا ہے دوہزار اکیس کے قانون کو تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں ایسا کیوں رکھا تھا قانون تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کیا آپ نے کسی ملک سے موازنہ کیا اس قانون کو نافذ العمل کرنے سے پہلے یا آپ نے صرف اپنے پولٹیکل انٹرسٹ کے طور پر جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ایک اور چیز بات کی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے میں ایک چیز کوٹ کر دوں یہاں پر دوہزار تیرہ میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ کہلاتی ہے کہ ترانسفارمنگ کراچی انٹو آلیویبل اینڈ کمپیٹیٹیو میگا سٹی اور اس کا نام تا سٹی دیگناؤسٹک اینڈ ٹرانسفارمیشن سٹرٹیجی اس میں انہوں نے بلدیات کے زیر انتظام جو ادارے ہونے چاہیے تھے اس کے تمام پوائنٹس لکھے ہیں اس میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اپنے پاس جو مرکوز رکھے ہوئے ادارے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے ان تمام اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے پرپوس کیا ہے کہ پروپٹی ٹیکس اٹ لیسٹ وہ کلیکٹ ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ کی سطح پر نشلی سطح پر کلیکٹ ہونا چاہیے اس وہ ابھی ایکسائز کلیکٹ کر رہا ہے یہ بہت بڑا کام نہیں کر رہے ورلڈ بینک کا کلیک پروگرام ہے جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ فنڈنگ کر رہا ہے سٹروم آٹر ڈرین کے حوالے سے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کم از کم ڈیولیشن آف پاور کی طرف جائیں چلیں یہ چیز ہونی چاہیے آگے بڑھنی چاہیے پچھلے تین سال سے چل رہا ہے اس کی انیلیسز اس کا سروے اس کا سٹریٹیجی اس کی پی سیز وغیرہ بہت دنوں پہلے بنائی گئی تھی اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے دیکھیں اگر آپ چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انیلیسز کیا جاتا ہے موازنہ کیا جاتا ہے کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا مشرف صاحب کے دور میں جو قانون نافذ العمل ہوا اور اس کی وجہ سے چاہے نیمت صاحب کا دور ہو چاہے امکیوم کا دور ہو اس کی مثالیں پوری پاکستان میں بلکہ صحیح ہے ایسا اس جیسا کوئی امپلیمنٹ جی بلکہ ٹھیک ہے چلیں اس بات کا جواب میں شہر صاحب سے لیتا ہوں لیکن پہلے مجھے یہ جو حافظ نیمور ایمان صاحب اعتراض کر رہے ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی پہ نہیں کر رہے ہیں آفتاب جانگیر صاحب وہ اعتراض جو ہے وہ تمام جماعتوں پر بشمول پی ٹی آئی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں کیا کہا ہے انہوں نے سن لیجئے بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کے معاملے میں نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ان کے بائن سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ابھی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ اپنی اپنی جگہوں پر شبخون مارے ہوئے ہیں بلدیاتی اداروں پر اس لیے جماعت اسلامی کے جو جد و جہد ہے وہ عوام کی جد و جہد ہے اور ان سب پارٹیوں کے خلاف ہے جو کراچی کا حق مار رہے ہیں اور اس میں وفاق اور صوبہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے کراچی کو نظرانداز کرنے اور کراچی کے وسائل پر قبضہ کرنے اور کراچی کے اوپر جو ہے وہ شبخون مارنے نئی مردم شماری کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے کراچی کو اگنور کرنے کراچی کے ساتھ زیادتی کرنے کراچی کے وسائل کراچی کو نہ دینے میں یہ حکومتی جماعتیں چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے سبائی حکومت ایک ہے جی آپ صاحب جانگیر صاحب آپ پر بھی وہی چارشیٹ ہے جو پیپرز پارٹی پر ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کم از کم اچھا دیکھیں جماعت اسلامی کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اگر وہ یہ کہے کہ جی وفاق بہت اچھی کر رہی ہے وفاق بہت اچھا کام کر رہی ہے تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ پھر آپ اتنا اپوزیشن میں کیوں بیٹھے ہوئے وفاق کے اندر ہے آپ وہاں پہ چترالی صاحب کو بولیں ٹریجری بینچ میں آ کر بیٹھ جائیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے اس وقت بلدیاتی الیکشن کی بلدیاتی بل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے صوبہ سندھ کے اندر اس میں اگر حافظ و ایمان صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ بلکل صحیح بات ہے وہ وہاں پر جو ہے اور جہاں تک وفاق کا معاملہ ہے دیکھیں وفاق جو ہے وہ پورے طرح سے اپنی یہ تین سالہ دور اس سے پہلے کا بھی دور گل رہا ہے اس میں کیوں نہیں آواز اٹھائیے جماعت اسلام حامینے کے جی وفاق کریم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اب اس لیے اٹھائی جا رہا ہے کہ اب تو واقعی بہت بڑی زیادتی ہو رہی کہ ہر چیز کی پاور وہ چیف نیسٹر کو دی جا رہی ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے انہیں دعوت دی ملاقات کی کوئی ڈیلیگیشن بھیجا انہیں کیا آئیے مل کر جدوجہت کرتے ہیں بلکل ہمیں تو بلکل ہم تو کہتے ہیں کہ جی مل کر جدوجہت کرنی چاہیے جو بھی کوئی اگر ایک موقف ہے اچھا جہاں تک سوال رہ گئے یہ تو ابھی میری بہن شہلہ رضا نے بات کی تو وہاں پر بھی تو پیپس پارٹی موجود ہے وہاں پیپس پارٹی جائے نون لیگ اور یہ جماعت اسلامی وہاں پہ بھی اتجاز کر رہے اگر وہاں پہ بلکل صحیح نہیں ہے وہاں کا قانون بلدیاتی قانون صحیح نہیں ہے پنجاب میں یا کہیں تو وہاں اتجاز کر رہے ہمیں کہاں اعتراض ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اتجاز سے اگر یہ سمجھنے کی کچھ چیزیں بہتر نہیں ہیں تو وہ بہتر ہو جائیں گی جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں دیکھیں یہ اس وقت کوئی خالی پیپس پارٹی تو موجود نہیں ہے پیپس پارٹی کا موقع یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے جیسے کہ آپ نے ان کے سنا نمائندوں کی بھی بات سنی سپیکر کی مثال بات سنی کہ ہمارے پاس اکثریت ہے ہم جو چاہے پاس کروالے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو تجویز دے رہے ہیں اتجاز کر رہے ہیں یہ ہیں کون ان کی ایک ایک سیٹ ہے ساری یہ ہیں کون ان کی جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہا پہ کراچی میں نہیں دیکھیں جماعت اسلامی کراچی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تو ایک سیٹ ہے لیکن سٹیٹ پاور بھی ہے اور کراچی شہد کی نمائندہ جماعت ہے وہ اور وہ جماعت جو ہے وہ ہرمیشہ سے بلدیات کے اندر رہی ہے موجود رہی ہے اور وہ میں تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں ہو لی جماعت اسلامی تو اتجاز پر ہے لیکن اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں ان سے بات کر لیں آپ جیل یو آئی سے کر لیں آپ کسی بھی بات سے مسلم لیگ نون سے کہہ لیں آپ کا لنگی صاحب یہ بتائیں کہ علی زیدی صاحب نے جو اعلان کیا ہے مارچ کا اور میں سنوا بھی دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر جو کہ ستائیس تاریخ کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ احتجاج کریں گے سنیے انہوں نے کیا کہا ہے بی بی زرداری ستائیس تاریخ کو میں گھوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی تک پورے سندھ کے لوگ میں لے کے لے کے آ رہا ہوں کراچی کیونکہ جو تم نے اور تمہاری حکومت نے اور تمہارے والے صاحب نے اور تمہارے اکاؤنٹنٹ سی ایم نے جو تم نے حال کیا ہمارے صوبے کا نہ تم پانی لاکے دے سکے نہ تم بس چلا سکے نہ لے تم سے صاف نہیں ہوئے کچھرہ تم سے اٹھایا نہیں گیا تم نے کتنی ویکسین لگائیں ایک کیسی آر تم ٹھیک نہیں کر سکے تین لاکھ سندھ میں کتے انہوں نے کاتا لوگوں کو اپنا لڑکانا کہ وہاں ایچ آئی وی پوزیٹیو کدھر پہنچ گئی ہے کہ آپ جتنا بڑا ٹرائم کریں گے اتنی آپ کی یہ سرکار جو سندھ سرکار آپ کی مافیا آسداری مافیا آپ کے قدر کرے گی آصاب جنگی صاحب یہ ستائیس فروری کی تاریخ رکھنے میں حکمت کیا ہے ڈیڑھ مہینہ پڑھا ہے ابھی یہ تو یہاں تو آج لوگ تیرہ چودہ سترہ ستہ دن ہو گئے آپ ستائیس فروری کا بتا رہے ہیں وہ اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ ستائیس فروری کو پیپس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گی پھر تو یہ سیاست ہو گئی پھر تو آپ اس بیس کے خلاف اس پر اس کے کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے صوبے کے حالات بھی تو آپ کے سامنے اگر علی زیدی کے ساتھ صوبے کے لوگ وہ آتے ہیں اور ان کو شکایت ہے تو پہلے ان کی شکایت تو پیپس پارٹی دور کر لیں کیونکہ ان کی حکومت ہے صوبے سندھ کے اندر اگر وہ یہاں کی حالات کو صحیح کر لیتی ہے یہاں کی لوگوں کی شکایت کو دور کرتی ہے تو پھر ان کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ وفاق میں جائیں اور وفاقی حکومت کے ساتھ ان کی شکایتیں ہیں ان کو بھی ایڈرس کریں لیکن جب اپنے صوبے کے اندر جہاں پہ پچھلے تین دفعہ سے مسلسل حکومت کے اندر ہیں آج ان کے یہ پندرمہ سال نہیں مگر میرا سوال یہ ہے آفتاب جانگیل صاحب 27 فوری کو پیپلز پارٹی ایک لانگ مارچ کر رہی ہے آپ نے ان کے جواب میں ایک گھوڑکی سے کراچی تک مارچ کا کہہ دیا اس سے پہلے اگر 27 جنوری کو وہ گورنر ہاؤس کراچی کے سامنے بیٹھ گئے احتجاج کے لیے پیپلز پارٹی دھرنا دے کر بیٹھ گئی تو یہ پھر مسائل کیسے حل ہوں گے یہ تو سیاست دھرنوں اور احتجاج اور لانگ مارچ کے حوالے سے ہو گئی میں تو دیکھیں میرے بارے میں لوگوں کو ایک رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اکسٹ چینلز کے دوست بھی یہ کہ افتاب بھئی تو ہرمیشہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ ہرمیشہ افتاب کہتا ہے کہ جی ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے نیگوزیشن کرنی چاہیے بلکل جمہوری حق آپ پوزیشنز کا جو وہ احتجاج بھی کرے لیکن حل وہاں نہیں نکلے گا حل تو آپ کو مذاکرات سے نکلے گا حل آپ کو بیٹھ کر نکلے گا ہر پارلیمنٹ میں نکلے گا ابھی یہ یارہ بارہ دن سے جو ہے احتجاج چل رہا ہے جماعت اسلامی کا اب پیپلز پارٹی بھی کر لے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ کر لیکن کتنی حجیب بات ہے کہ جس صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے اور پچھلے تین ٹرم سے ان کے پاس ہے وہ جو ہے وہ احتجاج پر اگر بیٹھتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے اس کو تو کریچی کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے اس کو تو صوبے کے مسائل اس کو لڑکانا کہ مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ کل جب الیکشن کا وقت آتا تو وہ جا کے بتاتے کہ دیکھیں جی جہاں ہماری حکومت تھی ہم نے وہاں دودھ کی نہرے اور شید کی نہرے بہا دی ہم نے وہاں کے ہمارے حالات دیکھیں ہمارے روڈز کیسے ہیں ہمارا پانی کا نظام کیسے ہیں ہمارا ٹریفک کا نظام ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں آپ ہمارا لاؤن آرڈر کی سیچویشن دیکھ لیں اس وقت میں جس ہلکے میں بیٹھا ہوں وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں خدا کے لئے افتاب بھائی چوکیاں بڑھاؤ رینجرز کو بولو کنٹرول سمال لے تھانوں کا کہ آئے دن لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر لوگ مارے جا رہے ہیں منشیات اروج کے اوپر ہے لینڈ گریبنگ اروج پر ہے جس سے پوچھو وہ ہی کہتا ہے کہ اس کا جو کھورا ہے وہ بلاوالہوس میں جا کر ملتا ہے جس آدمی کے اوپر حائلہ انظام لگاؤ تو پولیس والے کہتے ہیں بھائی اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھائی بلاوالہوس پر کنٹرول ہے بلاوالہوس سے آتے ہیں آرڈرز اس کے لئے تو اب آپ ہمیں بتاؤ جب جو لوگ خود اس شہر کے مالک بنے ہوئے بادشاہ بنے ہوئے وہ اگر احتجاج کریں گے تو خیف پرمال کی بات چلیں یہ تو خیر وہ ہے نا اب آپ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں لوگوں کی تو بات چلیں بلکو صحیح ہے میں شہلہ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی پہلے ایک بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ مشرف کا قانون نہیں آنا دیں گے مشرف چلیں مشرف سے اتراز ہو سکتا ہے آپ کو ان کے سیاست میں آنے سے اتراز ہو سکتا ہے آئین شکنی پر اتراز ہو سکتا ہے لیکن ایک قانون جس نے کراچی میں سب سے زیادہ ڈلیور کیا نعمت اللہ خان نے ڈلیور کیا اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے ڈلیور کیا تو آپ کو اس قانون پر اتراز ہے وہ سسٹم کیوں نہیں آ سکتا مصطفیٰ کمال کا جو حشر ہوا ایمکی ایم میں وہ اسی لیے ہوا کہ وہ جواب نہیں دے سکے کہ کہاں گیا پیسہ اور مشرف کا قانون جو تھا وہ آئین کے خلاف تھا اور اسی لیے جب اس کو ہٹایا گیا یہ سب عدالتوں میں گئے اس کو بحال نہیں کرا سکے ایک ہی صبح میں دو حکومتیں چل رہی تھیں کوئی خاص پرفارم نہیں ہوا چاہے جو ہے کیا کہتے ہیں کراچی کے جتنے کی ایم سی کے ہاسپٹلز ہیں اور اسکولز ہیں دونوں کا حشر ان دونوں کے زمانے میں دیکھ لیں اب میں جو بات کر رہی ہوں اس کو سنیں آپ دیکھیں دہی سندھ کی پروہ نہیں کریں پانچ سو پچاس لیور ٹرانس پلانٹ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ ہیں جو فری آف کاسٹ ہو چکے ٹھیک ہے اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں سوبراج جیسا ہسپٹل ایک بردے بند ہو جاتا تھا اور جو اباسی شہید وغیرہ کا حال ہے سب کو پتا ہے اچھا تو میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ بلکل پہلے دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ سینسس پہ کوئی مسئلہ آ جائے لیکن سینسس کو سترہ نومبر کو پاس کر دیا گیا پھر کیونکہ الیکشن کمیشن کو تھا کہ تیس دسمبر سے پہلے کر آئیں ان سب کو لیٹر لکھا ہوا تھا پی ایم 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 نے اقرار کیا ہے کہ ہمیں لیٹر پہ توجہ دینی چاہیے تھی پھر ان کے کہنے پر کانسل کا میمبر ہوگا میئر یہ مانا گیا ہے ورنہ چاہے نعمت اللہ ہو چاہے فاروق ستار ہو کورنوی جمیل ہو یا کوئی ہو یہ کانسل کے میمبر نہیں تھے ان سے مشاورت ہوئی تو ڈسٹرکٹ ختم کیے گئے ٹاؤن کا نظام لائے گیا ان سے مشاورت ہوئی تو ہم نے وہ بات بھی مانی کہ ٹھیک ہے سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوگی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا یہ ان سے مان مان کے ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرانس جنڈر اور ڈیفرینٹلی ایبل پرسنٹ پرسنز کی جائے ون پرسنٹ ان کی نمائندگی رکھی گئی ہے لیکن کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ اب زیادہ ہی کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں آپ سو جگہ آپ مظاہرہ کریں لیکن مجھے صرف ایک بات جماعت اسلامی بتائے ان کا ایک میمبر ہے جس دن قانون پاس ہو رہا تھا اس کی کتنی امینڈمنٹس تھی زیرو مجھے متحدہ قومی مومنٹ بتائے کہ ہنگامہ تو پی ٹی آئی کر رہی تھی ان کی امینڈمنٹس کہاں تھی اور خود پی ٹی آئی کی خواتین خاتون ہے رابیہ اصفر ان کی دو امینڈمنٹ تھی وہ وہیں کھڑی تھی ان کو دو دفعہ دو دفعہ سے زیادہ ہر دو امینڈمنٹ اس پیکر نے کہا آپ امینڈمنٹ پیش کریں انہوں نے نہیں کی عارف مصطفیٰ جتوئی کی دو امینڈمنٹ تھی ان کو ٹیک اپ کیا گیا تو آپ کی تو امینڈمنٹ ہم لے رہے تھے نا اسیمبلی ہی تو جگہ تھی جہاں پہ آپ کی امینڈمنٹس لی جاتی آپ نے ہنگامہ کر دیا اس کے باوجود ہم نے یہاں پر اور ہر جگہ ہر جگہ یہ کہا ہے کہ بھائی جس کو اتراز ہے وہ امینڈمنٹ لے کے آ جائے اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ایک کمیٹی باقیدہ تشکیل دے چکے جس کے دو راؤنڈز ہو چکے بات چیت کے تو اگر یہ بات پی ٹی آئی تو کہہ چکی ہے کہ نہیں ہم تو صرف عدالت میں ان کے جائیں گے حلیم عدل شیخ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ جی نہیں اب ہم ان سے یہاں پہ نہیں عدالت میں بات کریں گے عدالت میں بھی گیا ہوا ہے یہاں پر بھی آپ اتراز کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ امینڈمنٹس لائیں ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں جن کا ایک نمائندہ موجود ہے جس نے کوئی امینڈمنٹ نہیں دی تھی پھر بھی نہیں تو مجھے آپ سے یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ کیا حل ہے چلیں یہ تو رہان آشمی صاحب بتائیں گے آپ کا یہ جمہوری حق ہے کہ آپ احتجاج کریں نہیں دیکھیں 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 اسد ان کا حق ہے جمہوری کے ہی احتجاج کریں لیکن جہاں سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہوگی وہاں پہ قانون بھی حرکت میں آئے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ لائن آرڈر کی سچویشن کو کیا جائے تو ٹھیک ہے ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن یہاں پہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ آئیے اور علی زیدی نے جو کل زبان بولی ہے کسی نے اس پہ بات کی کہ بھائی آپ جو ہیں آپ قانونی جو اختلافات ہیں اس پہ بات کریں ریحان بات کر رہا ہے نا میں بات کر رہی ہوں آپ تاب بھائی سے ہمارے رشتے ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت رکھتے ہیں رواداری ہمارے مذہب میں آپ مجھے بتائیں جو زبان کل استعمال کی گئی زرداری صاحب کے خلاف جو زبان کسی پارٹی کے چیرمن کے لئے استعمال کی گئی اب میں کہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف بول لے ہو تمہارے عمران خان کے باپ نے وابڈا میں اتتا بڑا وہ کرپشن کی تھی نکال لگ گیا تھا بہت سے لوگ بہال ہوئے وہ نہیں ہوا یہ اچھی لگیں گی باتیں بلکل صحیح آپ کہیں گے پارلیمانی زبان استعمال کتا ہوئے اتراز ہونا چاہیے کانون کی زبان میں ہونا چاہیے دروازے اسیملی کے کھلے میں یا میں یا میں علی زہدی سے کہوں کہ بھئی تمہارے سیکٹری نکے ساتھ تمہارا کیا ہوا تھا یا میں علی زہدی سے کہوں بلکل صحیح آپ کا نکتہ بلکل ٹھیک ہے پارلیمانی زبان میں گھسکتے ہیں میں اس کو اتراز کرتی ہوں اور میں یہ میں یہ بلکل ایک چھوٹے سب بیک مجھے لے رہی ہوں میں بیک بیک لے لوں بیک کے بعد واپس آکر جو آپ نے دو بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں آپ نے کہا کہ امینڈمنٹس کیوں نہیں لائی اپوزیشن اور دوسرا کچھ باتیں مان لی گئی ہیں اور کچھ باتیں ظاہر ہیں جو اس کی اکثریت ہے اس کا بھی اختیار ہوتا ہے تیار دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایک چھوٹا سا بیک لے لیتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ریحان آشمی صاحب دو باتیں کی ہیں ابھی انشاءاللہ ذہر صاحبہ نے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں جب اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی تو امینڈمنٹس اپوزیشن کی کہاں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ کئی باتیں اپوزیشن کی مان لی گئی ہیں اب کچھ تو جو اکثریت ہے اس کا بھی تو اختیار ہوتا ہے جس کو مجورٹی عوام نے دے رکھی رکھی ہے اس نے بھی تو اس بینڈٹ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ قانون سازی کرنی ہے آپ کیا یہ اختیار بالکل دینے کو تیار نہیں ہیں میں ایک بات کرنا چاہتی تھی میں ریحان کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں دیکھیں ریحان بھی موجود ہے اور آپ تاب بھی موجود ہیں ہم جب بھی ملتے ہیں پارٹی کے علاوہ کسی تقریب میں کچھ میں ہماری تہذیب ہے اور اس تہذیب سے باؤنڈ ہوکے جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہم اس میں رہتے ہیں ہمیں انہیں اگر ہم نے ختم کر دیا ہم بہت پشتائیں گے تو میں علی زیدی کو وارننگ دیتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ زبان سن کے تمہارے لیے چوک چورا ہے جو ہے نا ان پر آنا مشکل ہو جائے یہ آپ بھی آپ تاب بھائی ان تک پہنچائیں اور آپ کے ذریعے پہنچنے چاہیے میڈیا کے ذریعے جی جی ریحان صاحب جی میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی انہیں کی بات میں لے کر چلوں گا دیکھیں لیڈرشپ کے لیول پر اگر اس طرح کی عبومی طور پر میں سبات سے متفق ہوں کہ لبو لہجہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ نچلی سطح تک جاتا ہے وہ اگریشن وہ فرسٹریشن وہ اللوجیکل باتیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ محول کو بگاڑنے کے بجے لوجیکل بات کریں ہم نراز دیکھیں جمہوریت میں تین طریقہ ایک آر ہو سکتا ہے ہم سڑک پر آ کر احتجاج کریں ہم پالیمان میں گفتگو کریں یا لیٹیگیشن کا رستہ اختیار کریں تو ایمکیو پاکستان نے تینوں رستے اختیار کیے ہیں ہمارا حق ہے جمہوری حق ہے ہمیں اعتراض ہے ان کی آدادی اکثریت کے اوپر بھی ہمیں ان کی انٹینشن پر اعتراض ہے ہمیں اس بات پر اعتراض ہے کہ کیونکہ کراچی سے آپ کو وہ توقعات جو رہی ماضی میں ہوا کرتا تھا کراچی سے بھی ان کو اچھا ووٹ ملا کرتا تھا لیکن کچھ بنیاد کچھ عرصے سے کچھ دہائیوں سے آپ اس کا بدلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس بات پر شدید قلق ہے اور ریزرویشنز ہیں جہاں تک قانون کی بات ہے یہ لوکل باڈیز کے تو میں تو یہ گوشت گزار کر رہا ہوں دنیا کے دیگر ممالک سے موازنہ کریں نا آپ جمہوریت کے سب سے بڑے ادارے کے طور پر سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ ہی بلدیاتی انتخابات کرانے سے گریزہ ہوتے ہیں آپ جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے کی دعوے کرتے ہیں جو آپ نے دی بھی ہیں ماضی میں ڈکٹیٹرز کے خلاف لیکن آپ جمہوری کو جمہور کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں آپ ڈیلیگیشن آف پاور کی بات نہیں کر رہے ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے کا اطلاق ایڈمیسٹریٹیو اور فائننشل پاورز ہونی چاہیئے تھے اب یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کو چیئرمن بنا دیا وارٹر بوٹ کا میر کو تو کو چیئرمن کیا ہوتا ہے کیا ایڈمیسٹریٹیو اختیارات ہیں اگر آپ نے پولس سے پوچھنے کا کہہ دیا تو اصلاح صاحب آپ سے بہترین بلدیاتی نمائندہ کوئی نہیں ہے کیونکہ صبح دوپر شام تو ہر سوالات پوچھتے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹی وی آنکر بھی کو چیئرمن ہے موجود پولس سے اختیارات پولس سے پوچھنے کا معاملہ ہو وارٹر بوٹ سے پوچھنے کا معاملہ ہو پوچھنے کو تو ہر صحافی پوچھتا ہے ہر عوام پوچھتی ہے شخص پوچھتا ہے بات ہے ایڈمیسٹریٹیو اور فائننشل ایتھارٹی کی آپ اس کو چیک ان بیلنس ضرور رکھیں چیک ان بیلنس ہر جگہ ہونا چاہیے لیکن وہ مشاورت کے بغیر کیسے ہوگا ایک میگا سٹی ہے جہاں پر قانونی طور پر دو شہر بننے چاہیے اب تو جو آبادی کے تناسوب ہے جو سٹینڈرڈ ہے جو لوکل گورنمنٹ کہتا ہے قانون لوکل گورنمنٹ کا کہتا ہے اس کے لحاظ سے تو بننا چاہیے تھا اور دوسری چیز یہ کہ موازنہ کیا جاتا ہے دیکھیں اب ملک کے نظام کو بہتر کرنا ہے تو دیگر ممالک جو کہ سیملر کی سیچویشن میں گزرے ہوں ان کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ کون سی چیزیں آپ اختیار دے اور اکاؤنٹیبل کھرائیں آپ اختیار دیے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نظام نہیں چل سکتا ایسا آپ نے بہت ساری چیزیں کیوں گی نیگوسیشنز بھی کر رہے ہوں گا آپ کی نیت بھی چلے مان لیا اکلمے کے لیے درست ہے لیکن دوسری طرف آپ کا یہ دعویٰ بھی نظر آتا ہے کہ مشرف جیسا قانون لین لانے دیں گے وہ قانون جس کے ہونے میں جس کی موجودگی میں مثالیں دی جاتی تھی تو ایسے اختیارات جس سے مثالیں دی جائیں اس کا چیک ان بیلنس بھی رکھیں یہ سب سے اچھا قانون نہیں تھا اب یہ ان کی رائے وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرف والا قانون تھا یہ سب سے اچھا قانون نہیں تھا اور اس میں سب کچھ اچھا نہیں ہوا اس پر پرگرام رکھ لیں میں بات کروں گی چھیک ہے چلیں میں ایک سوال ایک سوال لکھنا چاہتا ہوں عرشت دورہ صاحب کے سامنے میرے ساتھ موجود ہیں پی ایس پی کے رانوہ بہت شکریہ صاحب جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اصل میں میں نہیں کر رہا وہ سعید غنی صاحب دیکھیا اور میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سعید غنی صاحب آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سحیثیت میں آواز اٹھا رہے ہیں جی سنوائیے سعید غنی نے کیا کہا جماعت اسلامی بھی کری دو دار ایک کا قانون کرو بھائی تم یہ ساری زندگی بیٹھے رہو اسمبلی کے سامنے دو دار ایک کا قانون نہیں آئے گا آپ کا ایک ایم پی ہے اور ایک ایم پی ہے والا سو ایم پی ہے والا جس کے ہیں پارٹی کے اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا بناو دنیا میں کہا ہوتا ہے بھائی مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتا ہے کہ ہمیں یہ قانون تصریر نہیں ہے بھائی تمہارا ایک آدمی اسمبلی میں نہیں تم ایک چیئرمن کی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں اگر جماعت اسلامی کو ایم کی ایم کو پی ٹی آئی کو یک حاصل ہے کہ وہ کراچی شہر میں الیکشن جیت کر اپنا میر آنے کی کوشش کریں تو پیپلز پارٹی کو تم سے زیادہ حاصل ہے اگر بھی کوشش کریں کہ ہمارا یہاں پہ میر آئے آپ ہیں کون عرشت بنا صاحب جی دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال کو کہہ رہے ہیں یا کسی بھی ایکس وائل دیٹ کو کہہ رہے ہیں ان سے پہلے یہ سوال کرنے مصطفیٰ کمال سے تو مصطفیٰ کمال جو ہے وہ عوام میں سے یہ نا عوام ہے عوام کے ایشیوز کے لیے کیا حق نہیں ہے عوام اٹھانے کا کیا پیپلز پارٹی کو ہی دکٹیٹرشپ کا حق دیا گیا ہے پیپلز پارٹی نہیں پیسٹے کرنے عوام کو جب پتا ہے کہ عوام کے جو ایشیوز ہیں عوام کو جو ریپریزنٹ کرنا جانتا ہے عوام کو جس نے پہلے ریپریزنٹ پاپرلی کیا ہوا ہے آج مجھے یہ بتا دے نا کہ آج انہوں نے یہ تمام لوگ بات کرتے ہیں جو بلجاتی یہ انہوں نے امنڈمنٹ کی ہیں تو ان امنڈمنٹ سے شور ہر طرف سے کیوں ہو رہا ہے اس کی بھائی پیپلز پارٹی کے کوئی ایک پارٹی مجھے بتا دیں جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہاں یہ امنڈمنٹ ٹھیک ہیں اس میں جو ہے عوام کی بھلائی ہے ہم تو عوام کی انہوں نے لیکن تیرہ سال تک جب آپ این ایسٹی ایوارڈ آپ لیتے رہے ہڑپ کرتے رہے آپ نے پی ایسٹی ایوارڈ کی ایک میٹنگ نہیں بلائی ایک میٹنگ پی ایسٹی ایوارڈ کی نہیں بلائی آپ کس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ہم نکری ستے تک کانسٹیٹوشن آف پاکستان میں جو ہے وہ کس پولٹیکل پاور کس طریقے سے ہوگی ایڈنسٹیٹر پاور کیسے ہوگی پانیچل پاور کیسے ہوگی یونین کاؤنسل کو این ایسٹی سے ڈائریکٹ یوٹی کے چیئرمن کو اس کے فنڈز ملنے چاہیے کیونکہ گلی محلے کے لوگوں کو وہی جواب دے ہے جو ہماری جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو نکی ستے تک ان کے جو ہے ریپرزنٹیٹیٹیوز کو بھی حقوق ملے اور عوام دے اپنے ریپرزنٹیٹیوز سے کچھ کچھ کر سکیں علاقے میں کام ہو رہا ہے یہ دس ہزار بیالیس عرب روپے جس طریقے سے تیرہ سالوں میں ہڑپ ہو گئے اس طریقے سے آگے یہ ہڑپ نہ کر سکیں اب میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا نہ چاہوں گا میرے یہ دو بھائی ناراض ہو جائیں گے لیکن ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ بھئی جب 31 ترامیم جو ہے وفاق میں پاس کر دی قومی اسمبلی میں تو آپ 32 بھی ترمیم اگر لے آتے جو کہ آپ کی آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کر دی چاہے وہ میٹر کورڈ میں چاہے کہیں بھی ہے پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ 32 بھی ترمیم لے آتی اس میں آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کر دی میر کے اختیارت کو ڈیفائن کر دی فائننشل میٹرسکو پی ایس کی ایوارڈ کو ڈیفائن کر دی اور جو ہے تو پھر یہ ایشیوز نہ ہوتے آج جو ہے پاکستان میں بلدیار جو ہے وہ پروپلی ڈیفائنڈ ہوتی آرٹیکل 140 صحیح ہے بلکل صحیح چلیں چار لائنوں کے آرٹیکل 140 کو جو پروپلیس جس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا اس کو یہ پی ایس پی بھی سمجھ رہی ہے اس نے ادا نہیں کیا یہ جماعتہ اسلامی بھی سمجھ رہی ہے ادا کی نہیں کیا امیس حال کی طور پر انہوں نے گشتارا اس بات کرتے ہوئے آج بھی انہوں نے کہا کہ جو پانی کا وعدہ کیا ہوا تھا آپ نے وہ بھی کام نہیں کیا جو پروڈیکٹس آپ نے پرومیس کیا تھا وہ نہیں کیے تو آپ پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں آفتاب جانگیر صاحب وفاق پر وفاقی حکومت پر بات یہ ہے کہ پہلے تو شایلہ رضا کی بات میں بالکل تاہید کروں گا کہ ہمیں سیاست کے اندر اخلیات کا اخلیات کیا کو جو ہے اس کا دامن نہیں کھوڑنا چاہیے میرا بڑا اچھا تعلق ہے شایلہ آپ میری بہن سے ریان آشمی سے ان سب سے میرا بہت اچھا تعلق ہے ہم دوست ہیں ایک دوسر سے ملتے ہیں خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں مطلب سیاست کرنی چاہیے غاتیات چیزیں نہیں اتنا چاہیے بلکہ صحیح میں سرطانہ اس لیے ہرمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی تیہ ہوں گی وہی اس کا حل ہے کیونکہ قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی روڑوں پر کبھی بھی نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو باتیں ہم نے کیے کراچی کے حوالے سے ہم نے وہ باتیں کیے کہ جو دورے جو پروجیکٹس ہم انہیں مکمل کریں گے ہم نے گرین لائن پر بیس وہ الحمدللہ چلا دی ہے وہ میرے حلقے سے چروع ہوتی ہے میرے حلقے میں ہوتی ہے سرجانی کے اندر الحمدللہ وہ چل گئی ہے K4 کا منصوبہ ہے ہم اس پر پوری طرح سے توجہ دی بھی ہم نے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اپنے جو عبادہ کیا ہے تو بہت جلد اس کو بھی مکمل کریں گے دو ہزار تیس تک یہ مکمل ہو جائے گا اور اسی طرح اور جتنے بھی باتیں ہیں کہ KCR کا یہ سارے کچھ سب پہ کام ہو رہا ہے لیکن کیونکہ یہ پچھلے ستر سال کا بگاڑ ہے اور یہ جن کی حکومتیں رہی مسلسل وہ نہیں کر سکیں ہمارے تو یہ پہلا ٹرم ہے ہماری تو بھی تین سال ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس حد تک اس کو لے جائیں کہ جب کوئی بھی آنے والی ہم ہو یا کوئی اور حکومت بھی ہو تو اس کے لیے آخانیاں پیدا ہوں بلکل صحیح آپ جانگیر صاحب اس وقت کراچی کے جو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اس میں سے اس وقت آج کے دنیں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ بہت بڑا مسئلہ شہرہ صاحبہ 49 فیصد پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کوویڈ کا اور خدشہ یہ ہے ادا کے لیے سیاست بعد میں کر لینا زندہ رہے تو سب کچھ کر لیں گے آج بند کرو لوگ ڈاؤن کرو آج لوگ ڈاؤن زیرے گوھر کیوں نہیں ہے کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو اچھا میں دونوں باتوں کا جواب دوں گی بہت ہی جلدی سے ٹھیک ہے بہت ہی جلدی سے یہ میرے ہاتھ میں 18 19 کا بجٹ اور یہ میرے ہاتھ میں 17 18 کا بجٹ اور یہ 20 21 کراچی کے لیے 1072 منصوبے ہیں جن کی مجموعی لاغت 991 بلین روپیز یہ کراچی پیکج نہیں ہے یہ سندھ حکومت کر رہی ہے گزشتہ دو سال کی بجٹ بھی اٹھا کر دیکھ لیں اے ڈی پی دیکھ لیں 110 بلین روپے ٹھیک ہے میں یہ سارے میگا منصوبے پڑھ لیتی ہوں اگر آٹائیم ہوتا تو آپ بتاتے کہ اس میں سے کیا کمپلیٹ نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سب کچھ اچھا تھا تو مصطفہ کمال اور مکم میں جھگڑا کیوں بنا اگر سب کچھ اچھا تھا اگر سب کچھ اچھا تھا تو فاروق ستار نے وسیم اقتر پہ 11 بلین کا الزام کیوں لگایا اگر سب کچھ اچھا تھا تو فیصل ورڈا نیب میں کیوں گئے وسیم اقتر کے خلاف تو ہمیں بھی معلوم کیا اچھا تھا کیا برا تھا 1965 کے بعد 1965 سے آپ کوویٹ کا بتا دیں تیسری محترمہ بینظیر بھٹر شاہید کے زمانے میں دی گئی چوتھی آج تک نہیں دی گئی بہت کراچی میں کام ہوا تیس سال سے سب کے پاس ہے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی دیکھ کوویٹ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ ڈاؤن ہو جانا چاہے خود آج میں نے اپنے گھر میں تین لوگوں کا کوویٹ ٹیسٹ کرایا ہے اور جو میری میڈ اور اس کمیہ وہ بھاگ بھی گئے کہیں کوویٹ ٹیسٹ کام اس کے ساتھ بیٹھے بہت شکریہ تمام اہمانوں کا پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ